بچے کو آداب نہیں معلوم ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام سسٹیمیٹک نہیں کرتا ہے کیوں؟ اس کو کوئی پڑھا کی نہیں بھیجا ہے کہ اس کو کوئی فرشتہ پڑھاتا تھا ایسا یہ کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے پھر دنیا میں پیدا ہوا آتی ماں سے کہا بتائی اب کیا کام کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بچے کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے ہاں کچھ چیزیں اس کو نہیں سکھانا پڑتی ہے بھوک لگی تو رونا اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے یہ اللہ تعالی نے خود اس کو سکھا کے بھیجا ہے تاکہ وہ واقعی ماں کو معلوم پڑے میرا بچہ بھوکا ہے تو کچھ چیزیں پیدائشی طور پر اس کی فطرت میں جبلت میں اس کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے لیکن تقریباً چیزیں اس کو ایٹیکٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو سکھانے پڑتے ہیں تو بچوں کو آپ آداب سکھائیں کھانے کے آداب پینے کے آداب سونے جاگنے کے آداب بات کرنے کے آداب چلنے پھرنے کے آداب بڑوں کے ساتھ رہنے کے آداب اور اسی طرح سے نماز کے آداب اور اسی طرح سے مسجد کے آداب گھر کے آداب مہمان کے آداب میزبان کے آداب پوری ایک لمبی لسٹ ہے تھوڑا تھوڑا آپ اس کو سکھائیں ایک اس کو پیجڈیس پہ نہیں کروا سکتے آپ لیکن ایک ایک چیز جیسے جیسے وقتاً فوقتاً اس کو سکھائی جائے دو طریقے تعلیم کے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس کو سیکوینشلی سب سکھائیں آج یہ سکھو کل وہ سکھو پرسوں سکھو جس کا موقع نہیں ہے لیکن دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ بچوں کو اس کے مناسب وقت پر آپ بات سکھائیں کہ اب اس نے یہ فلان غلطی کی فورم بتا بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں بچہ پوچھتا کیوں اب ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کیوں پوچھتا ہے تو ہاں کیوں پوچھ رہا ہوں اب اس کو یہ معلوم بڑا کیوں پوچھنا غلط ہے آپ کے پاس جواب نہیں اس لئے اس کو جاہل آپ کہہ رہے ہیں جاہل کہیں گا کیوں پوچھتا اسی بات کے اوپر تو کہہ گا جاہل میں ہوں آپ آپ غور کرو وہ دل میں بولتا ہے آپ جواب دو بچے کی سوالات کا جواب بہت سارے اس کو نہیں ملتا ہے وہ دل ہی دل میں ویسے سوالات رہتے ہیں اس کو جواب نہیں ملنے کی وجہ سے وہ ٹاپک ہی کلوز کر دیتا ہے آپ اس کو جواب دو نہیں آپ کے پاس جواب ہے آپ کہو بیٹا اچھا سوال تم نے پوچھا مجھ کو بھی نہیں معلوم میں مولوی صاحب سے فلان صاحب سے پوچھ کے تم کو بتاتا ہوں اور آپ بتاؤ اس کو لیکن ہمارے پاس بچوں کی انٹیلیجنس کی چونکہ اہمیت نہیں ہوتی ہے بچہ ہے اس کو کیا سمجھانے کا بچہ ہے ہمارے پاس ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے لہٰذا ہم ان کو کوئی چیز سمجھاتے نہیں سکھاتے نہیں ان کے سوالات کے جواب نہیں دیتے ہیں اور وہ بچہ اسی طرح سے ادھورہ بن جاتا ہے اور اس کو دین کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے شروع میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا لیکن آپ کیا کرتے ہو آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کی انٹرسٹ کے دروازے بن کرتے ہو اس کے بعد میں بعد میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے آئینہ بار بار دیکھنے لگتا ہے تب کہتے ہو کہ صدر جا اب کیا صدرے گا آپ نے اس کو دین سے دور کر دیا تو بچے کو آپ آداب سکھائیں عمر ابن سلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الات میں حجر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں میں تھا آپ کے ہاں پلتا تھا آپ کے ہاں میں تربیت میں تھا آپ کے ماتحد تھا آپ میری نگرانی کرتے تھے وَكَانَ تِيَدْ يَتَطِیشُ فِي الصَّحْفَةِ اور میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا تھا بڑی پلیٹ بوا کرتی تھی کئی لوگ اس میں کھاتے تھے اب کہتے ہیں کہ میں جب کھانا کھاتا تھا تو ایک جگہ سے نہیں کھاتا تھا بچے کھاتے کم ہیں کھیلتے زیادہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو پوری پلیٹ میں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں اس طرح سے میں کرتا تھا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمُ مجھ سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا يَا غُلَام سَمِّ اللَّهُ وَكُلْ بِيَمِينِكُ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكُ کہا ہے بچے اللہ کا نام لے کے کھا کھانے کا عدب سن اللہ کا نام لے کے کھا بسم اللہ کہا ہے وَكُلْ بِيَمِينِكُ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا سیدھے ہاتھ سے کھا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكُ اور جو تیرے قریب ہے وہاں سے کھا یہاں آپ پر ہاتھ تھالی میں گھماتا ہے پلیٹ میں گھماتا ہے نہیں سامنے سے کھا آپ نے پٹا ہی نہیں کی ان کی بلکہ آپ نے کیا کہا اے بچے ایسا کر ایسا کر اور ایسا کر تو وہ موقع ہے کہ بچے کی غلطی دیکھی فوراں اس کو سمجھا دیا سکھا دیا ایک بار دو بار تین بار پھر اس کو یاد رہے گا کہ بار بار جب بولنے تو کچھ تو بات ہے لیکن آپ یہ سوچیں گے ابھی تو بچہ ہے تو بچہ ہے جب بڑا ہو جائے گا تب وہ نہیں مانے گا بڑا ہونے کے بعد میں اس کی زندگی میں عادات بن جاتی ہیں بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ پھر ایک ہاتھ میں جو ہے اس کے برگر ہے اور دوسرے ہاتھ میں کوکاکولا ہے اس سے کھا رہا ہے اس سے پی رہا ہے نہیں سننے کا کسی کیوں کیونکہ اب اس کا فیشن ہو چکا ہے اس کا لائف سٹائل ہو چکا ہے بعض اوقات اس کو معلوم ہونے کی بوجود بھی ہوئی سا کرے گا غلطی کی ہو جیسے اس کی باڈی میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے تو بچوں کو آپ تربیت دیں کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ کو بتائی اس کے بعد سے ہمیشہ میرا یہی کھانے کا طریقہ رہا جو آپ نے سکھایا تھا تو اس حدیث سے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو اسلامی آداب آپ سکھیں یہ بطور مثال ہے کھانے کے آداب اس کے علاوہ بہت سارے آداب زندگی کے ہیں ہم سکول میں جاتے ہیں آپ دیکھئے ہمارا بچہ کاننڈ سکول میں پڑھتا ہے ایسی ٹائی بانتا ہے ایسا بیلٹ بانتا ہے آفات بھی اس میں ہوتی ہیں اس کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں اسلامی آداب کہاں ہے اسلامی آداب اس کو سکھائیں اٹھنے سے لے کے نین سے جاگنے سے لے کے سونے تک اس کا جو بھی وقت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے اس کی ہم بچوں کو تربیت دیں اس کی تربیت اس کو ہم دیں اسی طرح سے